بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین عبادی کے لحاظ سے گجنوالا پاکستان کا پانچھاں بڑا شہر ہے جو کہ پہلوانوں کا شہر بھی کہلاتا ہے جہاں آپ کو چار سال کی عمر کے بچے سے لے کر بارش بزرگ زور آزمائی کرتے دکھائی دیں گے گجنوالا کے نوجوان کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہو یا پھر گریب متوست طبقے سے اس کی پہلی ترجیح ڈاکٹر انجینئر کی بجائے پہلوانی کرنا یا پھر کم از کم جم جا کر خوبصورت جسم بنانا ضرور ہوتا ہے داستان شاہ زوران کی ایٹی نمبر قسط جو کہ پاکستان کے مایناس پہلوان ایٹرنیشنل گولڈ میڈلسٹ نیشنل چیمپئن نیشنل چیمپئن گوریکو رومنت جاوید ملک شمیری المروف دیتی پہلوان گجنوالیہ کے مطلق ہے یہ ویڈیو الہاج مبشر اقبال لون استادانوالا نشانے سیالکوٹ گولڈ میڈلسٹ بطیجہ انایت پہلوان استادانوالا بہرہند سیتارہند مرہوم سیالکوٹی کے تاؤں سے بنائی گئی ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نیانے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں ناظرین لوکل ویٹ لفٹنگ سے انٹرنیشنل ویڈ لفٹنگ چیمپنشپ کا سفر آسان نہیں ہوتا لیکن گجنوالا کے ویٹ لفٹرز اپنی مدد آپ کے تحت اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن میں گجنوالا کا ایک ایسا عظیم ہاندان ہے جو ککی برادران کے نام سے مشہور و معروف ہے اور یہ پاکستان کے مایناز کھلاریوں کو ہاندان ہے جس میں بفضل تالہ بارہ انٹرنیشنل کھلاری پیدا ہوئے کھلاریوں کے اس ممتاز ہاندان کے عظیم سپوت ملک محمد اسلام کشمیری کو اللہ رب العزر نے آٹھ بیٹوں سے نوازا جن میں سلیم ملک محکمہ پولیس میں ایسا چو امین ملک المروف ککی پہلوان انٹرنیشنل ویٹ لفٹر عظیم ملک نئی ملک عرشن ملک پرویز ملک جوید عرف جیدی ملک پہلوان اور نوید ملک شامل ہیں ان آٹھ بھائیوں میں اسے چار بھائی انٹرنیشنل سپورٹس مین ہوئے جبکہ بقیہ چار بھائی شوکیہ طور پر ورزش کیا کرتے تھے عرشن ملک ایسیا کے واحد گورڈ میڈلسٹ ہیں ان کے بعد پاکستان میں ابھی تک ویٹ لفٹنگ میں کوئی بھی ویٹ لفٹر ایسیا کا گورڈ میڈل حاصل نہیں کر سکا ان کے بڑے بھائی امین ملک عرف ککی پہلوان جو کہ شیرہوالا باغ میں واقعہ اسلام سپورٹس کلپ کے بانی ہیں نے ہی اپنے سب بھائیوں کو تربیت دی انہوں نے ویٹ لفٹنگ کی فیلڈ میں لے کر آئے امین ملک عرف ککی پہلوان کے بیٹے سجاد ملک ہیں جو کہ ویٹ لفٹنگ کیٹیگری میں بیس مرتبہ نیشنل چیمپئن اور تین بار سوٹ ایسیا کے چیمپئن رہ چکے ہیں شباز امین ملک ویٹ لفٹنگ میں نیشنل چیمپئن ہیں نوید ملک جنہوں نے سوٹ ایشیا گینز میں سلور میڈل حاصل کیا محکمہ پولیس کے فرض شناس اور اماندر ایسا چو سلیم ملک مرہوں کے تین بیٹے ہیں اور تینوں ہی سپورٹس مین ہیں پولیس انسپیکٹر چلاہ الدین ملک انٹرنیشنل ریسلر مناظر اسلام ملک زکاہ الدین انٹرنیشنل ویٹ لفٹر زہید الدین ملک انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہیں عظیم ملک کے بیٹے سجاہ الدین ہیں جنہوں نے کامن ویلت گیمز میں گوڈ میڈل حاصل کیا ایشیا کے بعد یہ دوسرا بڑا میڈل ہوتا ہے سجاہ الدین کے بعد کامن ویلت گیمز میں گجنہ والاہی کے عظیم کشمیری سپوتوں نام بٹ پہلوارستہ میں پاکستان اور نوح دستگیر بٹ نے گوڈ میڈل حاصل کیے سجاہ نئی ملک کے دو بیٹے ہیں جو کہ ہاں سپورٹس مین نہیں ارشد ملک کے بیٹے جمشید ارشد ملک انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہیں نوید ملک کے بیٹے رحمان نوید ملک بھی انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہیں محمد پرویز اسلام ملک کے بیٹے ہیں انٹرنیشنل سطح پر ان کا نام نہیں جبکہ ان کے بانجے مطی و رحمان بھی انٹرنیشنل ویٹ لفٹر ہیں اور سجاہ الدین ملک کے چھوٹے بھائی علیم الدین ملک نے جونئر نیشنل اور پاکستان انٹر پروینشنل ویٹ لفٹنگ چیمپنشپ جیتی ناظرین کھلالیوں کے اس ممتاز ہانوادہ میں جوید ملک کشمیری عرف جیدی پہلوان گجنوالیہ سان نیٹی ففٹی فور کو مشہور سپورٹسمن محمد اسلم ملک کشمیری کہاں پیدا ہوئے رحیم پہلوان سلطانی والا رستو مہند گجنوالیہ کے مایانا شگرد مہاجہ پہلوان ٹوتھ ان کے تایازاد بائی تھے جنہوں نے حسو پہلوان پسر امام بحش پہلوان رستو مہند کالا پہلوان شیر پنجاب ہیرو نمبر ون لہوری یکو پہلوان پسر حاجی محمد حسین پہلوان بتاشے والا مست پہلوان برادر طولہ پہلوان جلندری اوڑبولا پہلوان نے بزار والا پتھا مہاجہ پہلوان بلاکی والا ستارہن لہوری کے ساتھ جادگار کشتیاں لڑی پان سال کی عمر میں جیدی پہلوان نے ہاندانی روایات کے مطابق اکھاڑے میں قدم رکھا اور حلیفہ علی محمد پہلوان شیر پنجاب کے داماد اور گدہ کشتی کے مشہور ریفری سید لون پہلوان سے اقتصاب فن کا آغاز کیا اور بقاعدہ تھتہ پہلوان کی شگیلتی احتیار کی تھتہ پہلوان کا شمار اپنے وقت کے ناور پہلوانوں میں ہوتا تھا اور انہوں نے گنگا پہلوان بالی والا رستو میں ہند اور انہائت پہلوان استادہ والا ستارہ ہند پہرے ہند کے ساتھ کشتیاں لڑیں تھتہ پہلوان کو شکست کا سامنا ہی کرنا پڑا لیکن بڑے باکمال پہلوان تھے سفیق استاد تھتہ پہلوان نے چند برسوں میں جیدی پہلوان کے وجود کو پہلوانی مشکت کا عادی بنا دیا چنانچہ پہلی بار تیرہ سال کی عمر میں نانٹی سکسٹی ایٹ کو لہوڑ ویجن کے گدہ کشتی کے مقابلوں میں مٹھو پہلوان پتہ حاکم پہلوان آرائیز یالکوٹی کے ساتھ لاہور کے مٹھو پارک میں کشتی لڑی اور انہیں شکست دے کر پہلوانی کے فرست میں آگے نانٹی سکسٹی نائن کو جونئر پاکستان چیمپنشپ کے مقابلے کے لیے حریفوں کے سامنے میدان میں اترے اور فتح سے ہم کنار ہو کر جونئر پاکستان چیمپنشپ کا ٹیٹل اپنے نام کیا جیدی پہلوانے پہلوانی کے ساتھ سکول میں تلیم بھی جاری رکھی نائنٹی سیمٹی ون کو پھر سے جونئر پاکستان چیمپنشپ کے مقابلوں کا فیصل آباد میں انقاد ہوا اور دوسری مرتبہ بھی جونئر پاکستان چیمپنشپ کا ٹیٹل اپنے نام کیا نائنٹی سیمٹی ون میں کالا پہلوان شیر پنجاب ہیرو نمبر ون کے ہونہار شگرد مقصود عرف پپو پہلوان چڑھدہ سورج لاہوری کے ساتھ کذافی سٹیڈیم لاہور میں گدہ کشتی کے لیے اکھارا میں اترے تجربے کے لحاظ سے پپو پہلوان چڑھدہ سورج ان سے بہت آگے تھے اور پنجاب بھر میں ناور پہلوانوں سے کشتیاں لڑکن نام پیدا کر چکے تھے دونوں پہلوان اپنے اپنے بدنوں میں بجلی نمہ کرنٹ رکھتے تھے دونوں پہلوان آمنے سامنے ہوئے داؤ پیج کا ہو مظاہرہ ہوا اور میدان جیدی پہلوان گجرنوالی نے مار لیا نایٹی سیونٹی ٹو میں آل سپر پاکستان گورنمنٹ کالج کے مقابلوں میں جیدی پہلوان کا دوسری مرتبہ پھر پپو پہلوان چڑھدہ سورج لاہوری کے ساتھ آمنہ سامنہ ہوا دونوں پہلوان پر اعتماد انداز میں ہم ٹھوکر مقابل ہوئے اور گدہ کشتی کے اس ٹکراؤں میں پپو پہلوان چڑھدہ سورج لاہوری کو دوسری مرتبہ پھر جیدی پہلوان گجرنوالیہ کے ہاتھوں شکست کا سامنہ کرنا پڑا نایٹی سیونٹی فور کو ایران کے شہر تہرار میں منقضہ ایشن گیمز کے مقابلوں میں شرکت کر کے پاکستان کے انماندگی کی اور ایراک اور فلپان کے پہلوانوں سے پنجہ آزمائی کر کے ہوب دادو تحسین سمیٹی اور تعریفی سرٹیفیکیٹ حاصل کیے جیدی پہلوان نے نایٹی سیونٹی فور کو ریاست بھاولپور کے کاریگر دنگ لیا جندو پہلوان لودرا والا جو کہ شاہد پہلوان رنگپوریا شالکوٹی کو گرا کر نام پیدا کر چکا تھا کے ساتھ لاہور کوچنگ سینٹر میں یادگار گدہ کشتی لڑی اور جندو پہلوان کو شکست دے کر اور اس وقت کے گورنر پنجاب اتیکو رحمان صاحب سے گرس انام حاصل کیا جیدی پہلوان نے فنکار پہلوانوں کو شکست دے کر شہنشاہ ایران کے جشن مقابلوں میں حصہ لیا اور فتح سے ہم کنار ہوئے جیدی پہلوان نے نایٹی سیونٹی فائیو کو گریکو رومن سٹائل کشتی میں پاکستان ریلوے چیمپینشپ جیتی میدانے کشتی میں منسلسل کامیابیوں پر جیدی پہلوان کو نایٹی سیونٹی سکس کو پاکستان ریلوے نے اپنے محکمہ میں بھرتی کر لیا اس دوران ان کی کشتی ایک بار پھر جندو پہلوان رستم لدرہ کے ساتھ ہوئی اور میدان دوسری مرتبہ بھی جیدی پہلوان گجرہ والے نے مار لیا اس کشتی کے بعد جیدی پہلوان کی کشتی بیمہ پہلوان چوڑیگر رستم بینگلور لہوری کے ماینہ شگلد چاگی پہلوان کے ساتھ لہور میں ہوئی جیدی پہلوان نے اپنی مہارت اور طاقت سے چاگی پہلوان کو شکست دے دی جیدی پہلوان نے نیٹی سیونٹی سکس کو کراچی میں منقضہ نیشن گیز میں آرمی کے پہلوانوں کو شکست دے کر گورڈ میڈل حاصل کیا قائد عظم صد سالہ جشن تقریبات کے موقع پر لہور میں کشتی کے بینل قوامی مقابلوں میں عراق لیبیا اور انڈونیشیا کے ناور پہلوانوں کو گرا کر پاکستان کا نام روشن کیا نیٹی سیونٹی سکس کو جیدی پہلوان نے جپان کے گدہ کشتی کے چیمپئن پہلوان کو شکست دے کر گورڈ میڈل حاصل کیا جیدی پہلوان نے نیٹی سیونٹی نائن کو گجرنوالہ کے نیشنل سٹیڈیم میں شہاد پہلوان انگپوریا سالکوٹی کے ساتھ کشتی لڑی اس دنگل کا انقاد لیاقت بٹ عرف لیاکو پہلوان برادر منو پہلوان چھولیاں والا گجرنوالیاں نے کیا تھا اس دنگل کے بڑی جوڑ شیدہ پہلوان سندھی والا سالکوٹی اور تارک پہلوان پیسر جکو پہلوان پوترہ حاجی حسین پہلوان بتائشے والا گجرنوالیاں کے میں بین تھی جو کہ فساد کی نظر ہونے کے باعث برابر چھڑا دی گئی کشتی گاہ شایقین سے کھچا کچ بری ہوئی تھی جیدی پہلوان اور شہاد پہلوان اللہ فکبر اللہ فکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے اکھارے میں اترے دونوں پہلوان نے رسوم پہلوانی ادا کیے اور کشتی کا دور شروع ہو گیا دونوں پہلوان نے دعو پیچ کا ہوئے مظاہرہ کیا کشتی پون گھنٹہ تک طویل سے طویل ہوتی گئی بلاہر منصف کشتی تارک پہلوان پیسر یونس پہلوان ستارہ پاکستان نے کشتی برابر چھڑا دی اسے قبل بھی جیدی پہلوان کی شالکوٹ کے طلاب شیح مولا بخش میں شاہد پہلوان رنگپوریا شالکوٹی کے ساتھ کشتی ہوئی تھی جو کہ برابر رہی اس زمانے میں ہی جیدی پہلوان کی ایک زبردست کشتی شالکوٹ کے طلاب شیح مولا بخش میں یوسف عرف یوسی پہلوان رسط میں تحصیل شالکوٹ کے ساتھ ہوئی یوسی پہلوان شالکوٹی کی لڑت کا اندازہ اس بات سے بہو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے وسو بلوچ پہلوان رسط میں کروڑ پکا شاہد پہلوان رنگپوریا شالکوٹی اور ان کے بڑے بھائی جوید عرف جیدہ پہلوان کو شکست دی جو کہ مشتاق تود پہلوان لہوری پپو پہلوان چڑھدہ سورد لہوری سید پہلوان کلچیاں والا لہوری حافظ امانولا پہلوان گجنوالیہ اور فروکی پہلوان گجنوالیہ کے ساتھ یادگار کشتیاں لڑی تھی اکی پہلوان شیرببر کے ماینہ شگرد ارشد پہلوان پری پیکر لہوری کے ساتھ بھی یوسی پہلوان سیالکوٹی کی کشتی باندھی گئی تھی اشتہارات بھی چھپ چکے تھے مگر دنگل والے دن بارش کی وجہ سے یہ کشتی نہ ہو سکی ہیر یوسی پہلوان سیالکوٹی جب جیدی پہلوان گجنوالے کے مقابل آیا تو دونوں پہلوان ایک دوسرے پر برکرفتاری سے حملہ آور ہوئے تقریبا نصف گھنٹا کی کشمکش کے بعد مصف گشتی راجو راکٹ پہلوان رستم حلال استقلال سیالکوٹی نے گشتی برابر چھڑا دی نینٹی ایٹی فور کو رستم گجنوالہ کے ٹائٹل کے حصول کے لیے جیدی پہلوان کی گشتی منو پہلوان چھولیاں والا کے میناش گرد شاہد بٹ پہلوان آٹے والا رستم پاکستان کے ساتھ بڑا زوردار مقابلہ ہوا شاہد پہلوان آٹے والا راجو راکٹ پہلوان رستم حلال استقلال سیالکوٹی گوگا پہلوان چیمپنئن پنجاب گجنوالیہ وصو پہلوان بلوچ رستم کروڑ پکا شیدہ پہلوان سندھی والا سیالکوٹی پپو پہلوان چڑھدہ سورج لہوری کالا پہلوان مارو والا رستم پاکستان شیح جوید پہلوان رستم فیصلہ باد اور پپو بارہ پہلوان لدرہ والا فہر پاکستان تک سے کشتیاں لڑ چکے تھے جیدی پہلوان اور شاہد پہلوان اپنے اپنے انداز میں پکھاڑا میں اترے اور کشتی کا دور شروع ہو گیا دونوں پہلوان گتھم گتھا ہو گئے اور ہوپ لے بے ہوتی رہی تقریبا نصف گھنٹہ تک جیدی پہلوان نے طاقت کے پہاڑ شاہد پہلوان آٹے والا کا مقابلہ کیا اور ہوپ کیا مگر شاہد پہلوان کے آگے جیدی پہلوان کی بیش نہ گئی اور ان کے رواداؤں کی زد میں آگے اور شکست کھا گئے نائٹی ایٹی سکس کو ملتان کے ناور شاہد پہلوان ملک حسن بخش پہلوان ستارہ ہند بجے والا جوکے گاما پہلوان رستمہ زمان اماوش پہلوان رستمہ ہند رہی پہلوان سلطانی والا رستمہ ہند حیدر پہلوان سوداگرہ والا ستارہ ہند امرسری جیسے ناور شاہد پہلوان سے کشتیاں لڑ چکے تھے کہ ہانوادہ سے قرابت داری رکھنے والے ملتان کے ناور دنگ لیا مجاہد حسین عرف مجی پہلوان جو کہ تاجہ جیڑو پہلوان بہاوپوری جیسے نکال داؤ کے مہر کو گھراج چکے تھے کے ساتھ گجرانوالا میں یادگار کشتی لڑی اور مجی پہلوان کو شکست دے کر شہر پہلوانہ گجرانوالا کے باسیوں سے دادو تحسین کے ساتھ ساتھ حوب انام و کرام حاصل کیا جیڑی پہلوان کی شانتار فتوحات کو دیکھتے ہوئے واپڑا والوں نے نانٹی ایٹی سیون کو انہیں واپڑا کے محکمہ میں بھرتی کر لیا اور اس دوران واپڑا کی طرف سے فیصل آباد میں منقضہ کشتیوں کے مقابلہ میں جیڑی پہلوانے چند پہلوان لہوری پتھا کالا پہلوان شیرہ پنجاب ہیرو نمبر ون کو شکست دی نانٹی ایٹی سیون کو گجرانوالا میں واپڑا کی طرف سے کشتوں کا مقابلہ کا انقاد ہوا ان مقابلوں کے لئے جیڑی پہلوان کی کشتی پوپو پہلوان چڑھدہ سورل لہوری اور حاجی نجم حسین عرف توتہ پہلوان چیمپنین فیصل آباد کے ساتھ ٹیپ آگئی مگر یہ دونوں پہلوان جیڑی پہلوان کے ساتھ کشتی لڑنے کے لئے نہ آئے جیڑی پہلوان گجرانوالے کی آہری قابل ذکر کشتی نائٹی ایٹی سیون کو ریاست بہاولپور کے ناور پہلوان اہتر رٹا پہلوان کے ساتھ ملتان میں ہوئی اہتر رٹا پہلوان فن کے اعتبار سے اپنا ایک مقام رکھتا تھا اس کا عمر بٹ پہلوان رست میں پاکو ہند گجرانوالیہ حامد ہاں پہلوان رست میں ملتان پسر زمن ہاں پہلوان اور شوکت مارا پہلوان رست میں بہاولپور جیسے فنکاروں سے ٹکراؤ اس کے شاہ زور ہونے کی واضح دلیل ہے ملتان اور اس کے گردو نوا سے شایقین کشتی جوک درجوک کشتی گاہ میں اکھٹے ہوئے دونوں پہلوان اللہ فکبر کے نارے بلند کرتے ہوئے میدان میں اترے جیسے پہلوان کی شہرت گجرانوالیہ سے ہوتی ہوئی پنے پہلوانی کے اہم مرکز ملتان پہنچ چکی تھی جیسے پہلوان کا ستارہ اروج پر تھا اہتر اٹھا پہلوان کشتی ہار گئے اہتر اٹھا پہلوان کو شکست دینے کے بعد جیدی پہلوان گجرانوالیہ کشتی سے ریٹائر ہوگے اور گجرانوالیہ میں ملک سجاد کشمیری ساوت ایشیا چیمپن کے سرپرستی میں ککی برادر کے نام سے اکھاڑا جیدی پہلوان قائم کیا جو آج بھی گجرانوالیہ میں پورے لوازمات کے ساتھ موجود ہے اور ابھی تک آج کے اندھیروں میں اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے چراغ پہلوانی روشن کر رکھا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں لمبی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے آمین یا رب العالمین دوستہ یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ موسیقی